اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم اس پہاڑی پر موجود ہیں جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے یہاں پر انہیں پناہ لئی تھی اللہ تعالی نے انہوں کو یہاں پر بچایا تھا اور یہاں پر مکڑی نے پناہ جالا بنا کبوتری نے انڈے دیئے اور بغیرہ بغیرہ اتنی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا ہمارے پاس جو نا ہمیں گاڑی کرنے والا بندہ موجود ہے اس کی زبانی آپ سنیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ بہت پہا� کھڑا ہو سکتا جس کے اندر ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں اور دو دن قیام کیا اسی جگہ پر بیٹھ کے جائے جاتا ہے بیٹھ کے ہی اندر اس کے اندر نفل ادا کیا جاتا ہے بیٹھ کے ہی دوسری سیٹ سے نکلا جاتا ہے گا یہ وہ غار سور ہے جہاں پر پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کرتے ہیں یہاں پر قیام کیا اسی جگہ پر مکڑی نے جالا بنا ک بوتری نے انڈے اتارے اور سامپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈرسا آئیکم جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونتے ایک راستے پہ آئے تو ایک عورت کا راستے میں گھر آیا اس عورت سے پوچھا کہ کیا مسلمانوں کے نبی کو کہیں پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے اس عورت نے کہا کہ ہاں میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے اس پہاڑ کی طرح جاتے ہوئے دیکھا ہے جب ہاتھ کا اشارہ کیا تو اللہ نے پھتر کا بنا دیا لیکن کفار مکہ کے پھر بھی اکلوں پر تالے تھے کیا کیا سونے کے سکھیں اور سنیری اٹھوں کی لالچ تھی پھر بھی اس پہاڑ کی چھٹائی کے اوپر چڑے جب اوپر چڑے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معلوم لگ گیا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کفار اس پہاڑ کی چھٹائی پہ پہنچ چکے ہیں اگر اس گھار کے اندر جھانک دیکھا تو ہمیں پکڑ لیں گے آج صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہشان مت ہو غم مت کھو ہم یہاں پر دو نہیں ہیں ہم یہاں پر تین ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہماری مدد فرمائے گا اللہ اسی ٹیم حکم فرماتا ہے کہ مکڑی اس گھار کے آگے جالا بھون دے اے کبوت اس کے آگے انڈے اتار دے ایک کفار کہتا ہے کہ اس گھار کے اندر گئے ہیں دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس گھار کے اندر نہیں گئے ایک کہتا ہے کہ ہاتھوں کا نشان ہے پہوں کا نشان ہے اس گھار کے اندر ہوں گئے دوسرا کہتا ہے کہ تیری اکل بند ہو گئی اگر اس گھار کے اندر گئے ہوتے تو یہ جالا بھی ٹوٹ گیا ہوتا اور انڈے بھی بکھار گئے ہوتے اللہ نے ایسے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی آئے کرام جس کو آنا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد آئے گا یہ راستہ لگتا ہے بالکل سیدھا یہ آگے راستہ لگتا ہے آگے سارا سفر آپ کو خود پیدل کرنا ہے کوئی گاڑی اوپر نہیں جاتی کوئی ٹرانسپورٹ ایسی نہیں ہے جو اوپر جائے لیکن ایک راستہ کاٹا جا رہا ہے آن قریب اس کو بنایا جائے گا لیکن جس کو آنا فجر کی نماز کے بعد یہاں پہ میں پانچ منٹ دوں گا دعا کرتے ہیں اس کے بعد جس کو تصویر بنانی ہے مووی بنانی اس کے بعد گاڑی میں بیٹھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا